آکا اشوانی سے پیش ہے خبرنامہ آدھاب خبرنامے کے ساتھ میں شبانہ رحمان پہلے اس وقت کی اہم خبریں وزیراعظم درین مودی نے کوویڈ انیس کو ملک کی اس سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے تیز اور فیصل اکن اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انتخابات والی ریاستوں میں تشیری مہم زور پکرتی جا رہی ہے ان ریاستوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں انتخابی مہم میں سرگرمی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں حکومت نے پارلیمنٹ کو مطلع کیا ہے کہ ویکسین میتری پہل کے تحت بیرون ملکوں میں ویکسین کی سپلائی ملک میں اس کی مناسب دستیابی کے جائزے کی بنیاد پر کی جاتی ہے امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکہ جی کشن ریڈی نے راج سبح میں بتایا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوخی کے بعد پانسو بیس کشمیری مائیگرنٹس وادی لوٹ آئے ہیں تنزانیہ کے صدر جان میگو فولی کا دل کی بیماری کے بعد انتقال ہو گیا ہے اور کرکٹ میں بھارت اور انگلین کے درمیان آج شام چوتھا ٹی ٹوئنٹی میس کھیلا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملک کوویڈ انیس عالمی وبا سے نمٹ رہا ہے ہم بولیٹن کا آغاز اپنی حفاظت اور محفوظ رہنے کے لیے احتیاط بڑھتنے کی صلاح کے ساتھ کر رہے ہیں جس کے تین آسان طریقے ہیں چہرے پر ماسک لگائیں جسمانی فاصلے کے لیے دو گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص جہان دیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نرین موجی نے کرونا کی دوسری لہر کو روکنے کے خاطر فوری طور پر تیز اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے ہمیں کرونا کی اس اُبھرتی ہوئی سیکنڈ پیک کو چورنٹ روکنا ہی ہوگا اور اس کے لیے ہمیں ٹویک اور ڈیسائیسیو قدم اٹھانے ہوں گے کئی جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ماسک کو لے کر اب ستانی پرساسن دوارہ بھی اتنی گمبیرتا نہیں دکھائی جا رہی میرا آگرہ ہے کہ ستانی اصطر پر گورننس کو لے کر جو بھی دکت ہیں ان کی پرطال ان کی سمیشہ کی جانی اور ان دکتوں کو سلجھانے جانا یہ میں سمجھتا ہوں برطمان میں بہت آوشک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوڑ گورننس کی پریشہ کا بھی سمجھ ہے کورونا کی لڑائی میں ہم آج جہاں تک پہنچے ہیں اس میں اور اس سے جو آتما بیسواد آیا ہے یہ آتما بیسواد ہماری یہ سفلتا لا پروائی میں بھی نہیں بدلنی چاہیے وزیراعظم نے خبردار کیا کہ اگر اس بڑھتی ہوئی وبا کو اب نہیں روکا گیا تو یہ ملک گیر سطح پر پھیل سکتی ہے جنام موڈی کل ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوویڈو نیس کی صورتحال کے بارے میں مختلف ریاستوں کے وزرعالہ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے وزیراعظم نے مقامی حکمرانی کے مسائل حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا انہوں نے مہاراشت اور مدھے پردیش میں ٹیسٹ میں مضبط پائے جانے والے نمونوں کی زیادہ شرح اور پنجاب میں برتفع معاملات پر تشویش کا اظہار کیا ہمارے دیش میں بھی کچھ راجیوں میں کیسز کم ہونے کے بعد چانت سے بردی ہونے لگی آپ سبھی ان پر دھیان دے رہے ہیں لیکن پھر بھی کچھ راجیوں کا اولے ہوئے جیسے مہاراشتہ ہیں پنجاب ہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مہاراشتہ اور ایم پی میں تیز پوزیٹیوٹی ریٹ بہت زیادہ ہے اور کیسزوں کی سنگھیا بھی بڑھ رہی ہیں بہت آ رہے ہیں اس بارے میں کئی ایسے علاقوں ایسے جیلوں میں بھی یہ بردی دیکھنے کو مل رہی ہیں دیش کے سپر جیلوں میں تو پچھلے کچھ ہفتوں میں یہ بردی ہنڈریڈ این فٹی پرسنٹ سے بھی جیادہ ہے اگر ہم اس بڑھتے ہوئی اماماری کو یہی نہیں روکیں گے تو دیش ویعاپی آؤٹ بریک کے ستی بن سکتی بزرائیالہ سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بھارت میں 96 فیصد سے زیادہ کرونا کے مریض شفایاب ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت میں شرع اموات سب سے کم ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ٹیسٹ کرنے پتہ لگانے اور علاج کرنے پر سنجیدی سے کام کرنا چاہیے جیسا کہ پچھلے ایک سال میں کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی متاثرہ شخص کے رابطے میں آنے والے لوگوں کا کم سے کم وقت میں پتہ لگانا اور آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی شرعہ ستر فیصد سے زیادہ رکھنا بہت اہم ہے انہوں نے ریاستوں میں زیادہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ کی ضرورت پر زور دیا جو کیرلا، اوڈیشا، چھتیز گھر اور اتر پردیش جیسی ریاستوں میں تیز انڈیجنٹ ٹیسٹ کی ضرورت پر زور دیتا ہے کچھ ریاستوں میں کوویٹ کے معاملوں کی تعداد میں حالیہ اضافے کی روشنی میں عام لوگوں میں کوویٹ کے مناسب برتاؤ کے رکھ رکھاؤ کے چیلنج پر بھی تبادلے خیال ہوا وزیراعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کی علامات اور اس کے اثرات کی نشاندہی کی بھی ضرورت ہے انہوں نے ویکسین کے دوزز کی ضائع ہونے کے مسئلے کو زیادہ سنجیدگی سے لینے کے لیے بھی خبردار کیا انہوں نے کہا کہ تلنگانہ آندر پردیش اور ہوتا پردیش میں دس فیصد تک ویکسین ضائع ہوئی ہے انتخابات والی ریاستوں میں تشہیری مہم زور پکرتی جا رہی ہے ان ریاستوں میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے رہنما اپنی پارٹی کے امیدواروں کی حمایت میں انتخابی مہم میں سرگرمی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں اصل میں چناؤ کے دوسرے مرحلے میں اب کل تین سو پیتالیس امیدوار میدان میں رہ گئے ہیں تیتیس امیدواروں نے اپنے نامزدگی پرچے واپس لے لیے ہیں بیچے پی کے سینئر لیڈر اور وزیراعظم نرین موڈی آج کریم گنج میں ایک ریلی سے خطاب کریں گے ایک ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ اصم نے گزشتہ پانس سال کے عرصے میں مختلف شعبوں میں مضبط تبدیلیاں دیکھی ہیں اور انڈی اے ترقی کے ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے عوام کا آشروات چاہتی ہے گوہاتی کے ہمارے نامانگاہ نے چناؤ کے دوسرے مرحلے میں کھڑے ہونے والے ممتاز امیدواروں کے بارے میں ایک ریپورٹ پیش کی ہے انتالیس سیٹوں کے لیے یہ چناؤ پہلی اپریل کو ہوں گے اس مرحلے میں مختلف سینئر لیڈروں کی سیاسی قسمت کا فیصلہ ہوگا بی جے پی کے وزیر پریمل شکلہ بیدیا بھابیش کلیتا پیجوش ہزاریکہ اور ڈپٹی سپیکر امیل الحق لاس کر چناؤ میدان میں ہیں بارک وادی میں بی جے پی نے کانگریس کے سابق وزیر گوتم رائے کو کٹی گوڑا سیٹ کے لیے میدان میں اتارا ہے ان کے بیٹے کٹلی چہرہ سیٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر چناؤ لڑ رہے ہیں جبکہ ان کی بہو بھی الگا پرس حلقے سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے چناؤ میدان میں ہیں گوہاتی سے مانس پراتن شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامی کے لیے بسیم احمد بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیراعظم نرین موڈی آج مغربی بنگال کا دورہ کریں گے اور آج پرولیا میں ایک ریلی سے ستاب کریں گے انہوں نے کہا کہ پورے مغربی بنگال میں لوگ تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں اور بی جے پی کی اچھی حکمرانی کا ایجنڈا پوری طرح لوگوں کے ذہن میں ہے تمیلاڈو میں چار سو ایک خواتین اور ایک مخنص سمیت دو ہزار دو سو چوالیس امیدواروں نے کل دو سو چانتیس اسمبلی حلقوں کے لیے اپنے پرچے داخل کیے ہیں ان کے علاوہ گنیا کماری حلقے کے لوگ صفحہ زمنی انتخابات کے لیے بھی پانچ امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں نامزدگی داخل کرنے کا کل آخری دن ہے جبکہ کاغذات کی جانچ پرتال بیس تاریخ کو ہوگی چھے اپریل کو ایک ہی مرحلے میں ہونے والے انتخابات کے لیے اگلے پیر تک نام واپس لیے جا سکیں گے مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈر ریاست کے الگ الگ علاقوں میں چناؤں مہم میں مصروف ہیں بی جے پی کے لیڈر اور سرک ٹرانسپورٹ کے وزیر مملکت بی کیسنگ نے کل رامنات پوری میں ایک انتخابی ریلی میں شرکت کی بی جے پی کی سینٹرل الیکشن کمیٹی کی میٹنگ کل نئی دیلی میں منقض ہوئی جس میں مغربی بنگال میں اسمبلی چناؤں کے آخری چار مرحلوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دی گئی میٹنگ میں جو پارٹی ہیڈکوارٹر میں ہوئی تھی وزیراعظم نرین موڈی بی جے پی صدر جے پی نرڈا وزیر داخلہ امید شاہ اور دیگر سینر لیڈوں نے شرکت کی میٹنگ کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی لیڈر اور مرکزی وزیر بابل سپریو نے کہا کہ امیدواروں کے ناموں کا اعلان ایک یا دو دن میں کر دیا جائے گا پارٹی نے مغربی بنگال کے چناؤں کے چار مرحلوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کو پہلے ہی حتمی شکل دے دی ہے اس نے اسم، کیرالا، تمیلناڈو اور پودوچیری میں اسملی انتخابات کے لیے تقریباً سبھی امیدواروں کے ناموں کو بھی حتمی شکل دے دی ہے حکومت نے زور دے کر کہا ہے کہ ویکسین میتری پہل کے تحت بیرونی ملکوں میں ویکسین کی سپلائی ملک میں اس کی مناسب دستیابی کے جائزے کی بنیاد پر کی جاتی ہے ملک میں کوویڈ انیس ویکسین کی مناسب دستیابی کا جائزہ مسلسل ایک با اختیار کمیٹی کے ذریعے لیا جاتا ہے جو ٹیکہ کاری پروگرام کے ضروریات کی بھی نگرانی کر رہی ہے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایز جیشنکر نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ویکسین میتری کسے متعلق کل یہ بیان دیا اس پہل کو عوام پر مرکوز ڈپلومیسی قرار دیتے ہوئے ڈاکٹر جیشنکر نے کہا کہ ویکسین میتری نے دنیا کو نہ صرف بھارت کے بیلوس جذبے کو ظاہر کر دیا ہے بلکہ اس کی مسنوات اور صلاحیتوں کے میار کو بھی اجاگر کیا ہے یہ جو ہمارا سکسٹی پلس کا جو گروپ ہے اس میں ایک کروڑ ہم پندرہ دن کے اندر پہنچ گئے اور 5.94 کروڑ 73 کنٹریز کو ہم بھیج رہے ہیں یہ کئی لوگوں نے یہ ایشو ریز کیا دنیا کو بات رہے ہیں دیش کو میں نے کل راجے صبح میں بھی کہا تھا کہ بھارت کے لوگوں کی ویکسین کی ضرورت کے ایکسپنس پر کہیں دنیا کے کسی بھی دیش کو ویکسین نہیں دی جاری ہر لیول پر بہت سینئر ایکسپرٹس اور سارے لوگ مل کے اور ایک پیلنس انہوں نے سٹرائک کیا جس میں کی بھارت کی جو سوچ ہے کہ ہمارے لیے سارا سنسار ایک پریوار ہے ہمیشہ سے ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ تیکنالوجی لوکل ہو سکتی ہے لیکن سائنس جو ہوتی ہے وہ گلوبل ہوتی ہے اس کا جو بینیفٹ ہے اس کا جو آؤٹکم ہے اس کا لاکھ جو ہے وہ ساری مانکتہ کو ملنا چاہیے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے جمع کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد نقل مکانی کرنے والے کل پانچ سو بیس کشمیر وادی میں واپس آ گئے ہیں اور امید ہے کہ اس سال مزید دو ہزار افراد واپس آئیں گے نقل مکانی کرنے والے یہ افراد ان ملازمتوں کے لیے کشمیر واپس آئے ہیں جو مرکز کے بعض آبادکاری پیکش کے تحت انہیں فراہم کی جا رہی ہیں یہ بات کل عمر داخلہ کے وزیر مملکہ چی کشن ریڈی نے راج سبح میں ایک تحریری جواب میں بتائی جناب ریڈی نے کہا کہ پچھلے چند برسوں میں تقریباً 3800 کشمیری مائیگرنٹس پردھان منتری پیکج کے تحت کشمیر کے مائیگرنٹ نوجوانوں کے لیے اعلان کردہ خصوصی ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے وادی میں واپس آئے ہیں جمع کشمیر میں لیفٹینن جنرل بی ایس راجو نے لیفٹینن جنرل ڈی پی پانڈے کو فوج کے قلیدی کشمیر بیسٹ پندرہ کور کی کماند سوپی اپنے الویدائی پیغام میں جنرل راجو نے چنار کور کے تمام عملے کی جافشانی اور سخت محنت کے لیے ان کی تعریف کی صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر دکٹر ہرشوردھن کو انٹرنیشنل باڈی اسٹاپ ٹی بی پارٹنرز بورٹ کا چیئرمن مقرر کیا گیا ہے انہیں دوہزار پچیس تک بھارت سے ٹی بی کو جڑ سے ختم کرنے کی تحریک میں ان کے غیر معمولی تعاون کے سلے میں چیئرمن مقرر کیا گیا ہے دکٹر ہرشوردھن اس سال جولائی سے تین سال کی مدت کے لیے چیئرمن کی حیثیت سے خدمات انجام دیں گے حکومت نے کہا ہے کہ سولہ ریاستوں کے ستر زلوں میں گزشتہ پندرہ روز میں کوئر انیس کی کیسوں میں ایک سو پچاس فیصد تک کا اضافہ ہوا ہے کل شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتا دے ہوئے صحت کی وزارت میں سیکریٹری راجش بھوشن نے کہا کہ زیر علاج مریضوں کا حصہ اور ساتھ ہی ساتھ شرے اموات دو فیصد سے بھی کم ہے صحت کے سیکریٹری نے کہا کہ ملک میں زیر علاج مریضوں کے معاملات کی شرے پانچ فیصد کی کمی ہوئی ہے سکین کے وزیرالہ پریم سنگھ تمانگ نے رات دس بجے کے بعد رات کے کرفیو کا اعلان کیا ہے اس کرفیو کے تحت ریسٹوران بار ڈسکوز پپس اور جمس بند رہیں گے فوری طور پر ساڑھے دس بجے کے بعد گاریوں کے آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی اس سلسلے میں ان کا یہ بیان وزیرعظم کی کل وزیراعالہ کے ساتھ منقد ہوئی ویڈیو کانفرنس میٹنگ کے بعد سامنے آیا ہے جو ملک میں کوویڈ انیس کے بڑھتے معاملات کے تناظر میں منقد کی گئی تھی وزیرعظم نرین موڈی کے ذریعے دوہزار پندرہ میں شروع کیا گیا ایک بھارہ شریف بھارت پروگرام ملک کی متنوے ثقافت روایات اور زبانوں کو اجاگر کرتا ہے گینگ ٹاپ کے ہمارے نامہ نگاہ نے خبر دی ہے کہ سکم کو قومی راجدھانی نئی دلی کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس کے تحت مختلف پروگراموں اور سرگرمیوں کا انعقاد کیا گیا ہے اگرچہ کوویڈ انیس وبا نے سکم میں ایک بھارت شریف بھارت کی سرگرمیوں پر اثر ڈالا ہے لیکن پچھلے سال کے دوران زیادہ تر پروگراموں کا انعقاد آن لائن کیا گیا حالیہ مہینوں میں کئی ویبینار کا انعقاد کیا گیا جن میں سکم اور دلی کے نوجوانوں نے ایک دوسرے کی زبان سیکھنے کے علاوہ ایک دوسرے کی تاریخ سیاحتی مقامات اور کلچر کے بارے میں جانکاری حاصل کی سکم میں نہرو یوبا کیندر سنگٹھن کے ڈائریکٹر سیبا سیز بنرجی نے ان سرگرمیوں کے بارے میں بتایا انہوں نے یہ بھی کہا کہ وبا کے بعد سیاحت اور معمول کی سرگرمیوں کے بحال ہونے کے بعد جب ثقافتی پروگراموں کا تبادلہ ہوگا تو آپسی رابطے زیادہ مؤثر ثابت ہوں گے گینگ ٹاک سے پریجاز شرمہ کی ریپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے وسیم احمد تنزانیہ کے صدر جان مہگو فولی کا دارو سلام کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا ہے وہ ایک سٹ برس کے تھے بھارت اور انگلین کے درمیان چوتھا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میٹ آج شام سات بجے احمد آباد کے نرین موڈی اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے اب اغبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اخصر شکریہ شوانہ راجزانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اغباروں نے وزیراعظم نرین درموڈی کے کرونا کے تعلق سے دیئے گئے اس بیان کو بڑی سرخی بنایا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر کو روک نہ ہوگا اس سلسلے میں روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے کہ کرونا کو دوبارہ پہننے سے ہر سال ہر حال میں روک نہ ہوگا وزیراعظم جناہ موڈی نے دیاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ وائرس کی دوسری لہر کے خلاف فوری اگرامات کی ضرورت ہے ٹیسٹ ٹریک اور ٹریٹ ٹریٹ کے سلسلے میں بھی سنجیدگی نہ گزیر آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر وزیراعظم نرین موڈی نے کوویڈ انیس کو ملک گیر سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے تیز اور فیصلہ کن اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے انتخابات والی ریاستوں میں تشہیری مہم زور پکڑتی جا رہی ہے حکومت نے پارلیمنٹ کو مطلع کیا ہے کہ ویکسین میتری پہل کے تحت بیرون ملکوں میں ویکسین کی سپلائی ملک میں اس کی مناسب دستیابی کے جائزے کی بنیاد پر کی جاتی ہے امور داخلہ کے مرکزی وزیر مملکہ جی کشن ریڈی نے راج سبھا میں بتایا کہ دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے بعد پانسو بیس کشمیری مائیگرنٹس وادی لوٹ آئے ہیں اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا